ہیلو فرنڈز ویلکم بیک ٹو بائی چینل ٹیک ویڈیو تون سو فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم دوبارہ سے اپنا کورس ایم ایس ورڈ کا کونٹینیو کرنے جا رہے ہیں اور آج کی اس کورس میں ہمارا جو ٹیب ہے وہ ہم نے ریفرنسز ٹیب ڈسکس کرنے ہیں کیونکہ پچھلی تمام کورسز میں ہم نے فائل ٹیب ہوم ٹیب انسرٹ ڈیزائن ایڈ لیائو ڈسکس کر لیا ہے تو اب ہمارا جو ٹوپک ہے وہ ہے ریفرنسز کا ریفرنسز میں ہماری صرف کام کی چیز ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے ٹیبل آف کونٹینٹس اب ٹیبل آف کونٹینٹس کس طریقے سے کام کرتا ہے میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے 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 آپ سے ریکویسٹ ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچتا رہے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سو فرنسز اب ٹیبل آف کونٹینٹس ہوتا کیا ہے اس کی اگزیمپل میں آپ کو سب سے پہلے دیتا ہوں کہ فور اگزیمپل آپ کو بک کھولتے ہیں آپ کے پاس ایک بک ہے تو آپ اس کو جب کھولتے ہیں تو اس کا جو فرسٹ پیج ہوتا ہے اس کے اوپر اس کے سارے ٹیبل آف کونٹینٹس لکھے ہوتے ہیں کہ کون سی چیز کس پیج نمبر پہ ہے کون سا چیپٹر کس پیج نمبر پہ ہے تو فور اگزیمپل ایک بک ہے ہمارے پاس اس کے اندر دس چیپٹرز ہیں تو اس بک کا سب سے پہلا پیج ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اس پر ٹیبل آف کونٹینٹس لکھے ہوتے ہیں ان ٹیبل آف کونٹینٹس کو دیکھنے سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ کون سا چیپٹر کس پیج پہ دیا گیا یعنی کہ وہ ٹیبل آف کونٹینٹس ہیں اگر ایک بک پہ دس فور اگزیمپل بیس چیپٹرز ہیں تو وہ اس ایک پیج کے اندر بیس چیپٹرز کے نیم لکھے ہوں گے اور ساتھ میں اس کی پیج نمبر لکھا ہوگا کہ وہ آخر کس پیج نمبر پہ وہ ہے تو اسے ایزیلی آپ وہاں سے دیکھ کے آپ اس پیج پہ جا سکتے ہیں اور وہاں سے ایزیلی اس کو سٹڈی کر سکتے ہیں اس چیپٹرز کو تو آج کس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اگر آپ ورڈ میں آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹ ہے یا آپ کوئی بک بنا رہے ہیں تو اب آپ نے ایک بک بنا لیا لیکن اب آپ اس کے table of contents دینا چاہتے ہیں تو وہ آپ کیسے دیں گے کہ آپ کا جو کمپیوٹر اپ پر جو امس ورڈ وہ آٹومیٹکلی سارا ڈاکومنٹ کو کھول ڈیٹیکٹ کریں اور اپنا آٹومیٹکلی وہ سارے table of contents کی numbering بھی لکھے دے اور ان کے title بھی لکھے دے کہ chapter کونس ہے یا heading کونس ہے ٹھیک ہے تو آج کس ویڈیو میں آپ یہ ڈسکس کرنے والے ہیں تو چلی سٹارڈ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے blank page پہ آ جانے اب blank page پہ آپ کیسے آئیں گے blank page پہ آنے کے لئے آپ کو یہاں پہ file کے option پہ click پہ click کریں گے یہاں پہ blank document ہے آپ نے اس پہ click کریں گے تو آپ میری طرح اس طرح یہ blank page پہ آ جائیں گے ٹھیک ہے اب آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے layout پہ آکے breaks کا use کر کے break page کر دینا یعنی کہ آپ اس option کو use کرتے ہیں next page پہ چلیں گے اب آپ سوچیں ہوں گے یہ کیسے کیا تو اس کے اوپر مکمل ویڈیو ڈیٹیل سے بنیں ان سارے commands کے اوپر design insert اگر آپ انہیں ویڈیوز نہیں دیکھیں اور آپ انہیں سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ پچھلی ویڈیوز میں ہی دیکھ سکتے ہیں لنک سارے آپ کو description میں مل جائیں گے تو آپ وہاں پہ جاکی ایسی لئے ان کو study کر سکتے ہیں تو آپ کے سامنے ہم second page پہ آ چکے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں for example ms office لکھا یہاں پہ میں نے لکھ دیا x y z پھر لکھ دیا x y z اوکے تو اب یہ ہماری ms office heading ہے اور نیچے ہمارے جو بھی for example یہ میں نے example کے طور پہ لکھا آپ کے یہاں points ہوں گے جو بھی ہے ٹھیک ہے یہ ہماری main heading ہے اس کو آپ نے click کرنا ہے home پہ آ جانا یہاں پہ آپ نے اس کو heading بان دے دنی ہے ٹھیک ہے again اب ہم چلتے ہیں اپنے second page کے اوپر page break کا use کیا اگر آپ page break کا use کر سکتے ہیں اپنا ڈھر سے یہ ctrl plus enter دبائیں گے وہاں سے بھی آپ page break کا use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو friends اب ہم مار رکھیں اپنے pay number 3 کے اوپر آپ نے pay number 1 کو blank چھوڑ دینا اس پہ آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے pay number 2 سے اپنا data start کرنا ہے pay number 1 پہ pay number 2 پہ ہم نے لکھا ms office heading for example میں نے اس کے نیچے points لکھیں جو بھی ہے pay number 3 پہ یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں for example graphic designing یہ میں نے لکھا اس کے نیچے میں again آتا ہوں x y z x y z okay graphic designing پہ میں نے select کیا میں home پہ آیا ہوں اور heading 1 پہ click یہ ہماری ہوگی دوسری heading ٹھیک ہے اب again چلتے ہیں pay number 3 کے اوپر ٹھیک ہے pay number 4 پہ sorry اب آ چکے ہم pay number 4 پہ control plus center کا use کرتے ہوئے آپ layout میں جا کے page break up use کر سکتے ہیں pay number 4 پہ آگئے یہاں پہ اب ہم لکھتے ہیں web web development okay اس کے نیچے بھی ہم for example کوئی کچھ بھی لکھ رہتے ہیں x y z اس پہ بھی ہم again select کرتے ہیں اور یہاں سے home کے اندر آکے heading number 1 select کر لیتے ہیں friends آپ نے اب سب سے پہلے blank page پہ اپنے واپس آجانا ہے اور blank page پہ ایک دفعہ آپ نے یہاں پہ click کرنا ہے ٹھیک ہے تو اب جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بار میں آپ کو دوبارہ سے check کر باتا ہوں یہ ہماری first heading ہے ms office second page third page پہ graphic designing and then web development اور first page ہم نے خالی چھوڑا تھا اپنے table of contents کے لیے اب ہم چاہتے ہیں کہ automatically سارے آجائیں یہاں پہ تو آپ نے کہا کہ table of contents پہ جا کے first جو ہے یہاں پہ automatic table of contents پہ simply click کرنا ہے اور دیکھیں جیسے آپ نے click کیا contents کی heading آئی اب یہاں پہ ms office آپ کو بتا رہا ہے pay number 2 پہ ہے اور ہم دیکھتے ہیں بھائی ms office 2 پہ ہے کے نہیں یہ دیکھیں 2 پہ ہے graphic designing pay number 3 پہ graphic web development pay number 4 پہ اب آپ جہاں پہ اتنی ادھر بے شمار headings بنائیں تو یہ ادھر اپنے آپ automatically سب کچھ fill کر دے گا اب آپ کو وہ ہے کہ for example یہاں پہ کافی سارے پیجیز ہیں ہم نے تو تین headings بنائیں گے یہاں پہ ساٹھ ستر پیجیز ہیں اور ساٹھ ستر ہی یہاں پہ table of contents generate ہو گیا automatically جیسے ہم نے یہاں سکھی ہیں اب آپ نے کہتے ہیں کہ میں نے direct web develop تو میں یہی سے چلا جاؤں تو وہ آپ نے کیسے کرنا ہے کہ مجھے scroll down نہ کرنا مڑے تو وہ آپ نے ایسے کرنا ہے آپ نے control دبانا کی بورڈ سے اور یہاں پہ ماؤس کو جس کے اوپر آپ نے جانا ہے وہاں پہ لیانا ہے for example میں نے web development پہ جانا ہے آپ نے simply اس پہ click کر دینا ہے جیسے click کیا web development پہ آگئے ٹھیک ہے again pay number one پہ چلتے ہیں میں نے جانا ہے بھئی graphic designing پہ جانا ہے ٹھیک ہے control press کیا یہ یہاں پہ graphic designing پہ click کر دیا یہ آپ آگئے graphic designing پہ اگر ms office پہ اسی طرح click کیا تو آپ آگئے ms office پہ یہ تھا friends کہ آپ کس طرح سے easily اپنی headings بنا سکتے ہیں اپنے chapter بنا سکتے ہیں اور ان کا table of contents automatically کس طرح سے generate کر سکتے ہیں اور کس طرح سے اس کا use کر سکتے ہیں کہ آپ control press کریں اور click کریں تو direct آپ اس پیج پہ چلے جائیں گے جہاں پہ آپ کا chapter ہے یا آپ کی heading ہے تو friends یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو کیونکہ references پہ اور اتھنا کچھ ہے نہیں تو that's why یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو like share comment ضرور کریں چینل کو subscribe کریں اور bell icon کو press کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا notification آپ کو ملتا ہے اوکے اللہ حافظ